انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ بندوں کے حق یاد رکھی یہ اس کی اہمیت یاد رکھی حجت الویدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا اور آخری حج کیا آپ حج میں کھڑے ہیں اور آپ خطاب کر رہے ہیں آپ نے کئی خطبے دیا اس حج کے اندر کئی بارواز اور نصیت اور خطبہ دیا سپیچز دی تو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حجت الویدہ میں مسلمانوں سے صحابہ سے خطاب کر کے مسلمانوں اے میرے صحابہ اور فرماتے ہیں ہمارا قون ہمارا خون ہمارا مال اور ہماری عزت ایسے ہی حرام اور محترم ہیں جیسے کہ یہ دن اور اس شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے اے مسلمانوں تمہارا مال خون اور عزت ویسے ہی تم پر ایک دوسرے پر حرام ہے محترم ہے جس طرح سے یہ دن یہ شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے دن عرفے کا ہے اور شہر مکہ ہے جو کہ حرمت والا ہے اور مہینہ ذلحجہ کا ہے تو کہا ویسے ہی تمہارا مال خون اور عزت ایک دوسرے پر حرام ہیں اور آج ہم نے مال خون اور عزت ایک دوسرے کی ہم پر ایک دوسرے پر حلال کر لی ہے حلال کر لی ہے کسی کا مال لے لینا اس آدمی کو بڑا مانا جاتا ہے کسی کا خون بہا دینا اس کو سٹیٹس اور اس کو بڑا مخام سمجھا جا رہا ہے کسی کی عزت کو اتار دینا یہ تو اتنا معمولی عمل ہے جس کی تو کوئی انتیا نہیں ہے دو لوگ جمع ہوئے تیسر صاحب جا رہے نا بہت ہی احمق اور بے خوب لگتے میں کو اس کی غیبتیں شروع آپ کو کیوں لگ رہا ہے احمق ہے گھر ایسا بناتے کیا آپ کو کیا کرنا ہے بھائی اس کی پسند غیبتیں شروع اس کی عزت اتار رہے ہیں آپ جبکہ نبی